اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اپنے اپنے موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوں گے اور اس وقت ٹرائی کر رہے ہوں گے کہ آپ کو لیٹیسٹ قسم کی انفرمیشن ملے عمران خان صاحب ابھی گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے عمران خان کے بنی گالا کے گھر سے کتنے دہشت کرد گرفتار ہوئے ہیں آہ کون کون سی کالدم تنظیموں کے کون کون سے رکن جو ہے وہ عمران خان کے گھر پہ چھپے ہوئے تھے اور عمران خان کے گھر سے پولیس پر سیڈی فائرنگ اور آج پھر جب عمران خان اسلامباد کی طرف رواں دھوا تھے تو ان کے گھر سے پھر پیٹرول بم پولیس پر ٹھینکے گئے بہت ساری دوسری خبریں بھی ہیں جس میں آہ پر ڈسکس کریں گے لیکن رات کو ہم نے بتا دیا تھا کہ عمران خان زنبار پارک سے نکتے ہی ایک ٹرائپ میں پرستے ہیں آج وہی ہوا جو انتظامات پولیس نے اسلامباد میں کر رکھا تھا حالات اتنے سادہ نہیں رکھتے تھے جیسے ہی عمران خان زمان پارک سے نکلے پولیس نے اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے زمان پارک کو نو گو ایریا ختم کرنے کے لیے ایک بھاری آپریشن کیا یہ آپریشن بہت ضروری تھا کیونکہ تاثر جا رہا تھا کہ زمان پارک نو گو ایریا بن چکا ہے وہاں ریاست کی رٹ قائم نہیں رہی دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی علاقہ نو گو ایریا نہیں ہوتا یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اور میں دیکھیں زمان پارک جو ہے بڑی اہم لوکیشن پہ ہے نہر کے اوپر جو آدھال ہوری سائٹ پہ اور آدھال ہوری سائٹ پہ ہے تو اب نہر کا رستہ جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہوئے ہیں یہ بھی آہ شباشی صاحب کا کمال ہے کہ دو ٹریک کا جب ہم لوگ بچپن میں لاہور نہر پر آتے جاتے تھے یا سکول کاللج انیورسٹی تو اس وقت دو لینڈ ہوتی تھی دونوں سائٹ پہ اب چار پانچ پانچ لائنے ہیں دونوں سائٹ پہ جو ٹریفک بڑی روانگی سے چلتی ہے تو پورا لاہور جو ہے اور پھر خاص طور پر ائرپورٹ جانے کے لیے جو رستہ ہے اور ائرپورٹ جانے کے لیے دو رستے ہیں یا آپ سیدھے مار روڈ سے جائیں گے یا پھر آپ نیر سے جا کر تو آگے رنگ روڈ پہ چڑھ جائیں گے اور اس علاقے کو مطلب کے بہت سارے دوستوں سے بات ہوتی ہے وہ جو اس سائٹ پہ رہتے ہیں آہ مغلپورا والا یا جو بھی آگے علاقے ہیں وہ ان کو تکلیف ہے کہ جب انہوں نے کام پہ آنا ہے حفیظ سینٹر آنا یا جگہ پہنا تو ان کو یہ رستے میں عذاب جھلنا پڑتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو مطلب اس طرح کر دے کے بنا کو آ سکتا نہ جا سکتا ہے وہ پولیس سے لے کے رینجر سے لے کے اس علاقے کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے لیاری کے بارے میں سنا تھا کراچی میں ایم کے دفتر کے بارے میں سنا تھا یا پھر ایسے جو ساؤتھ امریکن فلمیں ہیں یا پھر کوئی افریقہ کے ملک ہیں کہ وہاں پر کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں پہ جو گینگسٹر بنا ہے اس کا راج ہے وہ چاہے گا تو آ سکتا ہے ورنہ نہیں آ سکتا یا پھر انڈین کی انڈیا کی فلموں میں دیکھتا تھا لیکن یہ ابھی یہاں پہ جو ہو رہا تھا میرے خیال میں یہ آپریشن اس لیے بھی بہت ضروری تھا اور پھر زمان پارک میں دہشت گردوں کی منجودگی کی بنیاد پر اپریشن ضروری تھا وہاں سے پولیس پر فائرنگ ہوئی پیٹرول بم مارے گئے تمام لوگوں کو گرفتار کرنا ضروری تھا جنہوں نے پولیس پر حملے کیے تھے اس مقصد کے لیے آج پولیس نے پوری پلاننگ کے ساتھ آپریشن کیا وہاں سے اتنے خیمے مطلب جتنے خیمے لگے تھے وہ تمام اکھار دیئے ہیں جنہوں نے رستے بند کر رکھے تھے پیٹرول بم ان خیموں میں بیٹھ کے تیار کرتے تھے اور وہ کسی کو وہاں پہ آنے دیتے تھے اور کیا ہم لوگ جو کہتے تھے کہ وہ لوکل نہیں ہیں وہ بات یہ ثابت ہوئی آج آپ نے ان کی شکلیں دیکھی ہیں جب وہ گرفتار ہوئی ہیں تو ان کی زبان آپ نے دیکھی وہ کس لہجے میں بات کر رہتے ہیں ہم لوگ کب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لاہوریے نہیں ہیں یہ لوکل نہیں ہیں یہ جو مجاہد جن کے بارے میں کہا گیا تھا نا کہ مجاہد تشریف لا چکے ہیں یہ وہ مجاہد تھے جن کو ٹرین کیا گیا تھا کہہ رہا تھا نا کہ ٹرین مجاہد عمران خان کی حفاظت کے لیے آگئے ہیں تو یہ وہ ٹرین مجاہد تھے جو ہم کہتے تھے کہ دوسرے صوبے سے آئے ہیں اب ہم پھر وہی کہتے ہیں کہ یہ یہ پیٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ جانسار بھی ہو سکتے ہیں ان کی جو برین واش بھی کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان نہ اس بلہ پتہ نہیں کیا طاقت ہے ان کو گرفتار کرنا ضرورت تھا اور پھر آپ نے وہاں پر ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا جو کہ بقاعدہ کسی جماعت کا ترجمان تھا اور وہ اپنا اسی جماعت کے ساتھ جب گرفتار ہوا تھا تو بہت سال جیل میں رہا تھا اب وہ کہتا ہے کہ میں بقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انساف میں آگیا ہوں مطبعہ ایک دہشتگرد جماعت کا سپوک پرسن جو ہے وہ عمران خان کی جماعت میں شمولیت احتیار کر چکا ہے اب اس کا مطبعہ ہمیں سمجھیں کہ کیا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے آج کا آپریشن بہت ضروری تھا ریاست کی ریٹ یہاں تو قائم ہوگی اب پولیس یہی رہے گی تاکہ یہ لوگ دوبارہ جمع ہو کر حالات خراب نہ کر سکے دوسری طرف عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ بشرا بیگم گھر پر اکیلی ہے یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں پولیس نے بشرا بی بی کو کچھ نکاح گھر میں ہرگز داہل نہیں ہوئی عمران خان صاحب یہ جو بشرا بی بی والا کارڈ ہے نا یہ خدا کے واسطے آپ ایسے نہ کھیلے آپ کے دور حکومت میں ایک عورت کو جیل کے اندر سے گرفتار کیا گیا تھا جیل کے اندر میں اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کر گرفتار کیا گیا تھا تو یہاں پہ اگر بشرا بی بی اکیلی ہے تو کون سی قیامت آگئی ہے یا پھر آپ کے دور حکومت میں بہت سارے لوگوں کے گھروں میں چادر چار دیواریوں میں جو جو کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہیں اسلامباد میں اب سار عالم کا کولم پڑھ لیں وہ سب کچھ آپ کی حکومت کے دور حکومت میں ہوتا رہا ہے تو آپ کو بشرا بی بی کی فکر ضرور ہوگی آپ کی وہ زوجہ محترمہ ہیں آپ کی وہ شریکی حیات ہیں لیکن جو جو آپ نے کیا ہے اب آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ آ رہا ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ آپ دوسروں کے گھروں کی عزتوں کو کیسے اچھالا کرتے تھے کیا حکم دے کے بھیجتے تھے یہاں پر آنا سناؤلہ صاحب کی زوجہ محترمہ جیسے اپنے حسبان کے لیے رات کو تین بجے تک باہر بیٹھی لیتی نا اس دن مزہ آئے گا اس دن دنیا دیکھے گی جس دن بشرا بی بی کو وہاں پہ رات کو دو بجے تک بٹھایا جائے گا اور آپ سے ملاقات کرنے نہیں دی جائے گی اور بشرا بی بی رو رہی ہوگی پیٹری ہوگی کہ عمران خان صاحب کی میڈیسن میرے پاس ہے اور وہ میڈیسن آپ تک نہیں پہنچے گی پھر آپ کو احساس ہوگا کہ جو ظلم و ستم آپ نے کی ہوئے ابھی تو بشرا بی بی کو کچھ کہا ہی نہیں گیا بشرا بی بی کو ہاتھ تک میں لگایا گیا عمران خان پر بھی ریاست کی ریڈ قائم کی جا رہی ہے اسلامباد ٹول پلازے پر حالات کشیدہ ہے کیونکہ عمران خان جتھے کے ساتھ اسلامباد میں داہل ہونا چاہتے ہیں لیکن حکومت اسلامباد میں سیکیورٹی کی وجہ سے دفعہ ایک سو چوتالی نافذ کر رکھی ہے ٹول پلازہ پر حالات کشیدہ ہونے پرشیلنگ کی گئی ہے جتھوں کو داہل نہیں ہونے دیا گیا اسلامباد کی کچہری میں فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں ریاست کے انتظامات دیکھ کر لگتا ہے کہ عمران خان پر بھی رجع قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ممکن ہے عمران خان کو راستے سے یا کچہری سے ہی گرفتار کر لیا جائے ضروری نہیں پرانے مقدمات میں گرفتارے جائے مقدمات تو موقع پر کئی بن جاتے ہیں حکومت کے انتظامات کسی اور طرح کے حالات بتا رہے ہیں پیمران نے میڈیا کو پی ٹی آئی پر کے پور تشدد پروٹیسٹ کی وجہ سے جو ڈیشنل کمپلیکس احتداج ریلی وغیرہ کو کوری ٹوٹل پابندی لگا دیئے یہ اقدامات بتا رہے ہیں کہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے اچھا جی ادھر عمران خان صاحب نے گاڑی میں بیٹھ کر پھر انٹرنیشنل میڈیا سے گفتگو گئی ہے پاکستان کے ادھاروں کو بدنام کر رہا ہے سمجھ نہیں آتی جب بھی اس کی گرفتاری کی بات آتی ہے تو یہ فوری طور پر انٹرنیشنل میڈیا کے پاس کیا لینے پہنچا ہے گفتگو سناتے ہیں جی آپ کو آپ سن لیں عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے پھر کس کو پھر آپ کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے اور کیونکہ اب ان پر یہ وقت آ رہا ہے تو ان کو لگ یہ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ بھی وہی کریں گے جو میں نے ان کے ساتھ کیا تھا یہ گفتگو سنگی میرے پاکستانیوں میں اس وقت اسلام بات کی عدالت جا رہا ہوں بدکس پیتی سے ایکسیڈنٹ ہوا میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں جاتا ہوں کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا ہے مجھے ریسٹ اور اس سے ثابت ہو جاتی ہے ان کی بدنیتی میرے پاکستانیوں میں اس وقت اسلام عدالت میں پہلے بھی جا رہا تھا انہوں نے جو میرے گھر کے اوپر حملہ کیا وہ یہ مقصد نہیں تھا کہ مجھے اسلام بات کی عدالت میں پیش کرنا مقصد یہ تھا کہ مجھے جیل میں ڈالنا کچھ ایشو ہیں جیل میں کیوں ڈالنا کیونکہ لندن پلان کا حصہ ہے کہ مجھے جیل کچھ ایشو ہیں جی اس کو ویڈیو کو پلے کرنے میں تو بار بار جوڑا لیکن اس میں لبل باب خان صاحب کا یہ ہے کہ میں ہاں ایک بات اور ہو سکتی ہے میں آپ کو یہ یہاں سے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ جو ویڈیو ہے نا عمران خان صاحب کی یہ بالکل آپ کو آواز جو ہے نا وہ سنانے اس لیے ضروری ہے کہ اس میں عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کو یہاں سے سنا دیتا ہوں میرے پاکستانیوں میں اس وقت اسلام آباد کی عدالت جا رہا ہوں بدکرسپکے سے ایکسلنٹ ہوا میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا ہے مجھے ریسٹ کرنے اور اس سے ثابت ہو جاتی ہے ان کی بدنیتی ہے میں اسلام آباد کی عدالت میں پہلے بھی جا رہا تھا انہوں نے جو میرے گھر کے اوپر حملہ کیا وہ یہ مقصد نہیں تھا کہ مجھے اسلام آباد کی عدالت میں پیش کرنا مقصد یہ تھا کہ مجھے جیل میں ڈالنا جیل میں کیوں ڈالنا کیونکہ لنڈن پلان کا حصہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈالو یہ نواز شریف کی یہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالو اور الیکشن میں مجھے حصہ نہ لے سکے اور یہ پھر وہی کرنے جا رہے ہیں ابھی مجھے پتہ ہے کہ مجھے ریسٹ کر رہے ہیں میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں رول آف لو میں مانتا ہوں قانون میں مانتا ہوں پتہ ہوتے ہوئے میں جا رہا ہوں لیکن میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بے نکاب ہو گئے ہیں یہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں یہ چور اور ڈاکو اور جنہوں نے بٹھائی ہیں یہ بے نکاب ہو گئے ہیں کہ ان کی نیت کیا ہے نیت کبھی اس ملپن قانون نہیں تھی اس میں جنگل کا قانون نافذ کیا ہوا ہے انہوں نے جانے سے پہلے پھر جو ہے وہ ڈریکٹ الزام یا ڈریکٹ دیکھیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے اب اگر فرض کیا جائے کہ جنہوں نے بٹھایا ہوا تو پھر تو وہ تو آپ کے دوست ہی تھے جن پر آپ الزام لگاتے ہیں یہ حکومت ان کی وجہ سے ہائی ہے وہ تو آپ کے دوست تھے اب مجودہ پر کہ تو یہ الزام آپ کا پھر بھی فٹنی آتا حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ جو مجودہ ایک جسٹ ایک ایک انسان بیٹھا وہ سارے پیسے کر رہا ہے امران خان کہہ رہا ہے جی کہ میں کیونکہ قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں میں اس لیے پیش ہو رہا ہوں اب اندازہ کریں کہ امران خان کے موز سے قانون کی حکمرانی کی حفاظت کرنا یا وہ قانون کی حکمرانی کرتے ہیں ایسا کچھ نظر آتا ہے دوز دو سے کہیں سے آپ کو کم از کم جو تماشا انہوں نے ملک میں لگایا ہو گا اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور وہ بڑی عزت اور رسپیکٹ کرتے ہیں قانون کی وہ میرے خیال میں آپ لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں لیکن امران خان جب بھی گرفتاری کے نزدیک آتے ہیں وہ اس قسم کی پنجابی چکندہ نے کے چولاں مار دیں گے اب ظاہر ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے جیل میں بند کیر کر دیا جائے گا اور میرے بغیر الیکشن کروایا جائیں گے اور یہ وہ چیزیں کر چکے ہیں نواز شریف کے ساتھ یہ وہ چیزیں کر چکے ہیں کہ نواز شریف کو سزائیں دے کر نواز شریف کو عدلیہ سے سارا کچھ کر کروا کر پھر وہ بیٹی سمیت جب میں جیل میں تھا اور الیکشن کروا دیے گئے تھے اور پھر الیکشن میں جو جھرلو پیرا گیا تھا اس کی وجہ سے امران خان کو جتا دیا گیا تھا کیونکہ یہ مشک امران خان نے خود کی ہے اور اب امران خان کو خطرہ ہے کہ جو میں نے اس وقت کیا تھا اب وہ سب کچھ میرے ساتھ ہو سکتا ہے یہ ہے امران خان کے اصل تحفظات لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے امران خان کی پارٹی الیکشن لڑنے جا رہی ہے الیکشن لڑے عوام جس کو ووٹ دے میرے خیال میں عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے لیکن ایک بات ذہن میں رکھنے چاہیے جب ملک کو برباد کرنا تھا تو تمام ادارے امران خان کی غلط کام کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے آج اس ملک کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو آج چاہیے کہ ادامام اداروں کو جو جو طریق ہے اس کی درست عمت میں کھڑا ہونے چاہیے ورنہ امران خان فتنہ ایسا فتنہ ہے وہ اس ملک کو تباہ کر دے گا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کل ہمارے رات کے پروگرام میں انیک ناجی صاحب نے بلکہ میں کہوں گا جن لوگوں نے یہ پروگرام نہیں دیکھا کل رات کا جو لائی پروگرام تھا وہ انیک ناجی صاحب کے ساتھ آپ لوگ ضرور دیکھیں آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے موٹروں کون کر رہے ہیں اور امران خان کی شکل میں اصل لڑائی کون لڑے ہیں اور پاکستان کو بس میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتا جس کی تیاری ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ یہ پروگرام ضرور دیکھئے گا جو کل رات کو انیک ناجی صاحب کے ساتھ تھا آپ کو سب اس انفرومیشن مل جائے گی جو میں اب بولنا نہیں چاہتا خیار رکھیں اپنا بلکہ ہاں ایک چیز تو میں مس کر گیا چودری برادران کے بارے میں چیز مس ہو رہی جی پرویز عمران خان کے جو سولدکار پرویز لڑی صاحب کی فیملی سمیت بینک اکاؤنٹ منجمنت کر دی گیا بینک اکاؤنٹ منی لانٹرنگ کیس میں ایف آئی کی درخواست پر متعلقہ عدالت نے منجمنت کیے اور یہ ساسے تحقیقات تک منجمنت رہیں گے یہ ہے وہ خبر جو آپ کو دینی تھی کہ چودری صاحب جو ہے نا یہ کراکہ بول گیا چودری صاحب کا اب جو ٹیپو سلطان بیٹھا ہے نا وہ وہ تو اب یورپ میں اس کے علاقوں کاروب کئی کاروبار ہیں وہ اپنی یاشی فرمائے گا لیکن یہاں پر جو کام ڈھلا ہے وہ یہ ہے کہ چودری برادران کے تمام اکاؤنٹ مجمنت کر دیں گے اب چوری صاحب نکی بڑی نو فون کرنگے کہ پل یہ لوگ کوپیہ ایچار آنے رہے دے میں نو میں متظر آپ متظر کے مساج میں سوجواز سمجھ گئے نو کنو بلانا ہے چور صاحب کی آڈیو آپ کو یاد ہوگا نا آہ یا پھر بڑی بیگم کو فون کریں گے کہ تیرا میرا بڑا پرانا تعلق واسطہ میرے بالا دی تمہاں ہے تو میرے بنی کر کے پیسے میں نو دید گترے کو پہنے کیونکہ چوری صاحب ویلے ہو گئے لیکن فکر نہیں کرنی چوری صاحب کے یار جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یار نکوی میں آنا پہ آیا یار پوپ اور میں باہر ہی آ جاں گا اور یار پروٹوکول میں نہیں آنا پہ آ پنجاب سارا کوئی شہون ہو جانا ہے لیکن ایک دفعہ چودہ برادران کے پنجابی کہنے کے طرح ضرور کر دیا گیا ہے خیار رکھیں اپنا اجازت